السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آپ سبی کا اس پیارے سے اور خاص اسلامی چینل میں ہم تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں ہم پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں شب قدر میں نماز پڑھنے کی فضیلت جی ہم شب قدر جب بھی آتی ہیں تو ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ شب قدر میں نفل نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ کیا جانتے ہیں کہ آپ جب نفل نمازیں پڑھتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور کتنی نمازیں پڑھنی چاہئے یہ سب بہت ہی اہم اور خاص جانکاری ہم حدیث پاک کی روشنی میں آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں برائے مہربانی آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں تاکہ مکمل جانکاری آپ تک پہنچ جائے اور ویڈیو اچھی لگے تو ضرور دل سے لائک کر کے زیادہ زیادہ شیئر کر دیں اب سنیے مکمل خاص جانکاری حدیث پاک کی روشنی میں حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جو شب قدر میں اخلاص نیت سے یعنی دل سے نفل نماز پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ ماف ہو جائیں گے سبحان اللہ اور اس کا حوالہ ہے روح البیان جل دس صفحہ نمبر چار سو اسی تو دوستو آپ نے اس قول کے مطابق یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو بھی انسان جتنا دل چاہے جی ہاں نماز ہم جو بھی پڑھیں یا جو بھی عبادت کریں وہ چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو چاہے حج ہو چاہے زکاة ہو یا قرآن کی تلاوت ہو ہم آپ سے عدب کے ساتھ یہ گجارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ دل سے جو بھی کریں گے تو اللہ تعالی عبادت سے زیادہ آپ کو سواح بتا فرمائے گا اور اگر آپ نیم اور پرمپرہ کے انصار صرف دکھاوے کے لئے اگر کچھ بھی کریں گے تو ذرہ برابر بھی آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا اس لئے آپ بہت سارے قول ایسے پڑھتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے جو دل سے پڑھتا ہے اس کا مطلب کیا کہ جتنا آپ کو دل کرے اتنا پڑھئے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور ابھی آپ نے سماعت کیا کہ حیرت سیدنا اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی نے تفسیر روح البیان کے حوالے سے یہ فرمایا کہ جو بھی انسان شب قدر کو پائے اور دل سے جو بھی نفل نماز پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کے پچھلے تمام اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اس کا حوالہ بھی آپ نے اشارت فرمایا اب پیاری حدیث پاک بھی آپ سماعت کر لیجئے کہ سرکار دوالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رمضان وارک کے آخری دس دن آتے تھے تو عبادت پر کمر باندھ لیتے ان میں راتوں کو ان راتوں میں جاگہ کرتے تھے اور اپنے اہل و ایال کو جگایا کرتے تھے اور ان کو عبادت کرنے کے لیے کہا کرتے تھے اور اس کا حوالہ بھی آپ سماعت کر لیجئے سننے ابن ماجہ جل دو صفحہ نمبر تین سو سنتاون حدیث نمبر ایک ہزار سات سو ارسٹھ تو دوستو اس حدیث پاک سے بھی ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی رمضان وارک کا آخری عشرہ آئے جسے آخری عشرے میں ہی شب قدر ہوتی ہے ٹھیک ہے آخری عشرے میں جب شب قدر ہوتی ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خوب عبادت کرتے تھے کمر باندھ لیتے تھے مطلب کیا؟ کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے خود بھی عبادت کرتے تھے اور اپنے اہل وعیال کو یعنی حجت فاطمہ کو حجت حسن کو حجت حسین کو ان کو جگائے کرتے تھے اور ان کو عبادت کرنے کے لئے کہا کرتے تھے تو اس لئے ہم آپ سے بھی عدب کے ساتھ گجالش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی شب قدر میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ بے پناہ برکتیں اور فضیلتیں آپ کو عطا فرمائے تو دوستو بہت سارے سوال ایسے بھی اٹھتے ہیں کہ ہم شب قدر میں نماز پڑھیں گے تو نیت کس طریقے سے کریں گے جی ہاں تو میں نے تعداد نہیں بتائی ہے اور اس میں تعداد بتایا بھی نہیں کیا ہے انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا نماز سے پڑھنی ہے اور کتنی کتنی نماز سے پڑھنی ہے اور اگر آپ اس ویڈیو کے مطابق اگر آپ اس قول کے مطابق نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور جو بھی دل کرے تو نیت آپ کو دو دو رکات کر کے کر لینے ہیں کہ نیت کی میں نے دو رکات نماز شب قدر کی واسطے اللہ تعالی کے موہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر تو اس طریقے سے بھی شب قدر کا نام بھی لے سکتے ہیں اور اگر نام نہ لے تب بھی کوئی حرض نہیں ہے یعنی اس طریقے سے کہہ لیں کہ نیت کی میں نے دو رکات نفل نماز کی واسطے اللہ تعالی کے موہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر تو یہ نیت بھی کافی ہو جائے گی اور اگر شب قدر کا نام لے لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے تو اس طریقے سے دو دو رکات کر کے نیت کر کے آپ جتنا دل کرے اتنا پڑھ لیجئے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا تو یہ خواہ جانکاری ہم نے آپ تک دیا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ پیاری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو زیادہ زیادہ دل سے لائک کر کے زیادہ زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ ہم ملتے ہیں ملتے ہیں